آج ہم ڈسکس کریں گے فارمیشن آف یورین فارمیشن آف یورین تھرو نیفرون تین سٹیپ میں ہوتا ہے یہ پروسس تین سٹیپ میں ہوتا ہے پہلا جو سٹیپ ہے وہ ہے گلو میرولر فلٹریشن اور الٹرا فلٹریشن سیکنڈ ہوتا ہے ٹیوبلر ری ایبزورپشن تھرڈ ہے ٹیوبلر سیکریشن اب ایک ایک کر کے میں تینوں کے بارے میں بتاؤں گی سب سے پہلے بات کرتے ہیں گلو میرولر فلٹریشن اور الٹرا فلٹریشن یہ جو پروسس ہے کیا ہوتا ہے باؤمنس کیپسول میں گلومیرولس پریزینٹ ہوتا ہے یعنی تفٹ آب بلڈ کیپلیریز اس میں بلڈ لانے کا کام کرتی ہیں افرینٹ آرٹیریول اور باہر لے جانے کا کام کرتی ہیں افرینٹ آرٹیریول جیسا میں نے پہلے اس کے سٹرکچر میں بتایا تھا جو گلومیرولس یا بلڈ کیپلیریز کی وال ہوتی ہے وہ انڈو تھلیل سیلز کی سنگل لیئر کی بنی ہوتی ہے باؤمنس کیپسول کی جو وال ہوتی ہے اپیتھیلیل سیلز کی سنگل لیئر کی بنی ہوتی ہے یہ دونوں جو وال ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے کلوز کانٹیکٹ میں ہوتی ہیں تو یہاں پہ جو بلڈ آتا ہے اس کی کچھ انگریڈینٹ جو کی سمال سائز مولکیول ہوتے ہیں بلڈ میں پریزینٹ وہ یہاں پہ فلٹر ہو جاتے ہیں لگ بگ سارے انگریڈینٹ کچھ انگریڈینٹ کو چھوڑ کر جیسے بلڈ پلازما پروٹین آر بی سیز ڈبلو بی سیز بلڈ پلیٹ لیٹس کو چھوڑ کر باقی سارے انگریڈینٹ یہاں فلٹر ہو جاتے ہیں اس پروسس کو بولتے ہیں الٹرا فلٹریشن اب یہاں جو فلٹریشن پروسس ہے وہ کچھ پریشر کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ فلٹریشن پروسس ہوتا ہے یہ جو پریشر ہوتے ہیں کون کون سے پریشر ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے کیپلری ہائیڈرو سٹیٹک پریشر یہ ہوتا ہے سیونٹی فائی میلی میٹر ایچ جی کا یہ ہوتا کیا ہے جو ایفرینٹ آرٹیریول جس کے تھوڑ بلڈ گلو میرولس میں آتا ہے اس کا ڈائی میٹر ایفرینٹ آرٹیریول کے ڈائی میٹر سے زیادہ ہوتا ہے تو جتنا ایماؤنٹ میں بلڈ آ رہا ہے اتنا باہر نہیں جا پا رہا ہے جس کی وجہ سے گلو میرولس کی جو بلڈ کیپلریز ہوتی ہیں اس میں ایک پریشر کریٹ ہوتا ہے اس پریشر کو بولتے ہیں کیپلری ہائیڈروسٹیٹک پریشر یہ ہوتا ہے سیونٹی فائی میلی میٹر ایچ جی کی ٹھیک ہے یہ جو پریشر ہے وہ فیور کرتا ہے فیلکریشن پروسس کو سیکنڈ پریشر ہوتا ہے کولویڈل آسموٹک پریشر اوف پلازما پلازما جو پروٹین ہوتی ہے وہ بھی ایک پریشر ایگزٹ کرتی ہے جیسے بولتے ہیں کولویڈل آسموٹک پریشر یہ ہوتا ہے تھ�ٹی میلی میٹر ایچ جی کی تیسرا ہوتا ہے hydrostatic pressure of baumens space یہ جو baumens space ہے اس میں جو filtrate present ہوتا ہے کیونکہ یہ continuous process چلتا رہتا ہے تو یہاں already filtrate present ہوتا ہے تو یہ جو filtrate ہے یہ بھی hydrostatic pressure create کرتا ہے اس pressure کو بولتے ہیں hydrostatic pressure of baumens space یہ ہوتا ہے 20 mmHg اب colloidal osmotic pressure hydrostatic pressure of baumens space یہ دونوں جو pressure ہیں وہ تو oppose کرتے ہیں filtration process کو لیکن capillary hydrostatic pressure یہ favor کرتا ہے تو جو net filtration pressure آتا ہے وہ ہوتا ہے 75 minus 30 plus 20 75 minus 50 یعنی 25 mmHg since capillary hydrostatic pressure جو کی favor کر رہا ہے filtration process کو وہ زیادہ ہوتا ہے اسی وجہ سے جو blood ہے یہاں glow merulous کی جو capillary ہے اس سے filter ہو کے baumens space میں آ جاتا ہے اب میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کچھ blood cells کو چھوڑ کر جیسے plasma protein اور rbc's wbc's and blood plate slates کو چھوڑ کر باقی زیادہ سارے انگریڈینٹ جو ہوتے ہیں plasma کے وہ یہاں filter ہو جاتے ہیں اسے بولتے ہیں process کو ultra filtration اور جو filtrate یہاں پہ آتا ہے baumens space میں اس کے جو main components ہیں وہ ہوتے ہیں water sodium chloride potassium sco3 یعنی bicarbonatine glucose amino acids urea and creatinine تو یہ جو process ہے اسے کہتے ہیں ultra filtration یا glomerular filtration اب second step کی بات کرتے ہیں وہ ہوتا ہے tubular reabsorption وہ کیا ہوتا ہے actually جب blood filter ہوتا ہے تو کچھ harmful substance تو مطلب harmful substance تو filter ہو ہی رہے ہیں اس کے ساتھ کچھ beneficial substance ایسے substance جو body کے لئے ضروری ہیں وہ بھی یہاں پہ filter ہو کے آ جاتے ہیں تو ان کا واپس سے blood میں reabsorption بہت ضروری ہوتا ہے تو جیسے جیسے filtrate آگے بڑھتا ہے renal tubule میں الگ جگہ پہ الگ substance reabsorbe ہو جاتے ہیں واپس سے blood میں اب آپ کہو گے کہ blood میں کیسے ہو جاتے ہیں actually جو efferent arteriol ہوتی ہیں یہ باہر نکل کر blood capillaries کا ایک پورا network بنا لیتی ہے renal tubules کے چاروں طرف blood capillaries کا ایک network بنا لیتی ہیں اب جیسے blood capillaries ہیں اس کے close contact میں آ جاتی tubules کی wall تو ان کی جو endothelial wall ہے اور ان کی epithelial wall دوسرے کے close contact میں بیچ میں تھوڑا سا space ہوتا ہے جیسے انٹر اسٹیشل اسپیس تو جو blood جو یہاں filtrate میں component پریزنٹ ہے وہ absorb ہو کر پہلے انٹر اسٹیشل اسپیس میں آتے اس کے بعد وہ واپس سے blood میں reabsorb ہو جاتے ایکٹیو reabsorption کچھ component جو ہوتے ہیں جیسے کہ glucose ہے amino acids ہیں یہ body کے لئے بہت essential ہوتے ہیں تو یہ جو ہوتے ہیں یہ actively reabsorbe ہوتے ہیں active reabsorption جو ہوتا ہے against concentration gradient ہوتا ہے مطلب ان substances کا glucose amino acids water ان کا concentration ہے وہ filtrate میں as compared to blood کم ہے اس کے باوجود بھی یہ reabsorbe ہو کے واپس blood میں چلے جاتے ہیں یعنی against concentration gradient یہ absorb ہو رہے ہیں اس لئے سے بولتے active reabsorption اور اس process میں انرجی چاہیے ہوتی ہے یہ انرجی ہمیں کہاں سے ملتی ہے یہ ملتی ہے ہمیں جو epithelial cells ہوتی ہیں tubular wall کی ان میں جو mitocondria present ہوتے ہیں ان سے ہمیں یہ energy ملتی ہے ان سے یہ energy ملتی ہے absorption کی second جو absorption ہوتا ہے وہ ہوتا ہے passive reabsorption کچھ substance جیسے کی urea ہے یہ body کیلئے ضروری نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ passively diffuse ہو جاتے ہیں blood میں اس لئے کیونکہ filtrate میں جو concentration ہے as compared to blood وہ زیادہ ہوتا ہے تو یہ according to concentration gradient high concentration سے low concentration کی طرف diffuse ہو جاتے ہیں پیسیو دیفیوز ہو جاتے ہیں تو absorption کا process ہے وہ دو طرح ہوتا active and passive active جس میں energy required ہوتی ہے اور passive جو simple diffusion process high concentration سے low concentration کی طرف تیسرا step ہوتا ہے tubular secretion اب جیسے میں نے بتایا کہ کچھ substance جو body کے لئے ضروری نہیں ہے پھر بھی وہ absorb ہو رہے ہیں passively diffuse ہو رہے ہیں تو ان کا واپس سے filtrate میں آنا بہت ضروری ہوتا ہے تو جو تیسرا step ہے tubular secretion اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ substance جو چلے ہیں body میں یا blood میں لیکن وہ body کی essential نہیں ہے وہ واپس سے tubular filtrate میں secret ہو جاتے ہیں تو یہ جو process ہوتا ہے اسے کہتے ہیں tubular secretion یہ بھی active process ہے یعنی یہ against concentration gradient ہوتا ہے اور اس کے لئے بھی energy required ہوتی جو ہمیں epithelial میں اب بات کرتے ہیں tubular reabsorption اور tubular secretion یعنی الگ جگہ جیسے جیسے یہ filtrate پاس ہوتا ہے renal tubule سے تو الگ جگہ پہ الگ substances کا reabsorption and secretion ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا اس چارٹ کے تھو تو سب سے پہلے filtrate آتا proximal convoluted tubule میں تو پہ دیکھیں یہ جو pink arrow ہے وہ دکھا رہا ہے reabsorption process کو اور یہ جو green arrow ہے وہ دکھا رہا ہے secretion process کو یعنی reabsorption جو blood میں reabsorb ہو رہے ہیں substance اور secretion جو blood سے واپس سے filtrate میں secret ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے proximal convoluted tubule میں کیا 80% water 70% sodium 75% potassium 100% of glucose and amino acids chloride 90% bicarbonate iron اور urea یہ absorb ہو جاتے ہیں جس میں urea جو ہے وہ passively diffuse ہو رہا ہے ٹھیک اس کے بعد جیسے جیسے یہاں پہ جو green ہے میں نے بتا ہے secretion دکھا رہا تو یہاں پہ proximal convoluted tubule میں hydrogen iron ammonium urea creatinine uric acid یہ واپس سے filtrate میں secret ہو رہے ہیں اب یہاں سے جو filtrate ہے وہ آتا ہے loop of handling descending limb 5% کیونکہ 80% water absorb ہو گیا یہاں پہ 5% water absorb ہوتا ہے اس کے بعد loop of handling میں آرہا loop of handling میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ کچھ amount of water 5% of potassium chloride یہاں پہ واپس سے reabsorb ہو رہے ہیں اور urea جو ہے blood میں وہ یہاں secret ہو رہا ہے اس کے بعد ascending limb 20% potassium some amount of sodium ions chloride ions لیکن یہاں پہ کوئی بھی water بالکل water absorb نہیں ہوتا وہ اس لئے کیونکہ ascending limb کی wall ہوتی وہ water کے لئے impermeable ہوتی اس کے بعد filtrate آتا ہے distil convoluted tubule میں distil convoluted tubule میں کیا ہوتا ہے کچھ amount of water sodium ion chloride reabsorbe ہوتے ہیں اس کے بعد collecting tubule سے یہ جاتا ہے collecting duct میں کچھ amount of water absorb ہو رہا ہے sodium ion chloride and urine absorb ہو رہا ہے اور potatium ion hydrogen ion جو ہوتے ہیں وہ secret ہو رہے ہیں جب final urine ہے جب یہاں سے collecting duct سے باہر نکل جاتا ہے duct of Bellini میں اور duct of جال کے کھلتی ہے pelvis میں تو جو urine ہے وہ یہاں سے باہر آکے duct of Bellini میں آرہا ہے اس کے جو main components ہیں water sodium chloride potassium ion bicarbonate creatinine urea uric acid یہ main component ہے اس کے علاوہ urine میں کچھ pigments پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا yellowish color ہے وہ ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں urochrome urobilin and uroerithrin جو کی hemoglovin کے breakdown سے بنتے ہیں اس کے علاوہ کچھ inorganic salts پائے جاتے ہیں phosphate جو sulfate phosphate and chlorides ہوتے ہیں potassium calcium and magnesium کے وہ urine میں پائے جاتے ہیں کچھ organic substance بھی پائے جاتے ہیں جیسے oxalic acid phenolic acid کچھ vitamins enzymes لیکن یہ minor quantity میں پائے جاتے ہیں جو major quantity میں پائے جاتا ہے وہ یہ کم bounce ہوتے ہیں تو اس جو pituitary gland ہے اس کا posterior lobe secret کرتا ہے یہ hormone اس کا کام ہوتا ہے کہ جو collecting duct wall ہے اس کی permeability کو maintain یا regulate کرتا ہے جب body میں پانی کی access ہوتی ہے یا body overloaded ہوتی ہے with water تو کیا ہوتا ہے body کا balance کرنے لیے urine پانی زیادہ نکلنا ضروری ہوتا ہے اس سمیہ کیا ہوتا ہے جو posterior lobe ہوتا ہے pituitary کا وہ adh secretion بند کر دیتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ جو wall ہے collecting duct کی water کے لیے impermeable ہو جاتی ہے تو جو پانی urine میں یہاں آرہا ہے وہ absorb نہیں ہو پاتا اور dilute urine باہر جو پیٹیوٹری gland ہے پیٹیوٹری gland وہ adh کا secretion کرنے لگتا ہے جس جو collecting duct کی wall ہے وہ permeable ہو جاتی ہے water کے لیے اور پانی reabsorb ہو جاتا ہے تو urine نکلتا ہے وہ concentrated urine ہوتا ہے تو adh hormone ہے وہ water کے balance کو regulate کرتا ہے اس کے علاوہ دو hormone جو hormones ان کو secret کرتی ہے adrenal gland جو kidney سے attach ہوتی ہے ان کا کام ہوتا ہے کہ جتنے بھی ions ہیں hydrogen ion chloride sodium ion potassium ion ان کے balance کو body میں یا blood میں یہ regulate کرتے ہیں یعنی اگر body میں blood میں ان ions کی excess ہیں تو یہ جو hormones ہیں یہ ان کو ان کے secretion کو influence کریں گے ان کو زیادہ secret کریں گے اگر body میں کمی ہے تو reabsorption کو بڑھائیں گے تو اس طرح سے یہ mineral lines کے balance کو یہ regulate کرتے ہیں تو اس طرح سے یہ جو کچھ steps یہ جو تین steps ہیں ان میں urine formation ہوتا ہے i hope آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا urine formation کا یہ پورا process thank you